اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے اشار فرمائی اپنے رب کی عبادت کہو ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور پھر اللہ زی خالقاکم اس نے تمہیں پیدا بھی کیا توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا صلح دے سکتا ہے عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کے حاج کروایا ہے اور سائی اور قابط اللہ کا تواف کرایا ہے اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا اتنی گرمی کی شدت تھی کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی میری کفالت کی مجھے دودھ پلائیا مجھے جنم دیا تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلح دے دیا ہے تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ بھی نہیں دیا ماں جب ہس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہسنے سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں ماں کی جو کہانیاں ہیں ماں کے سینے میں جو درد کے امٹ کی ہوئی ایک کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانک پر کھڑا ہوگے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق کا دار نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں ماں کی محبت کی گہرائی اور گیرائی کو کوئی نا پھی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو اکل و بینش کا درس دینے جاتا ہے لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایک لفظ بھی زائع نہ ہو جائے دنیا کے بڑے بڑے سکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے جب گھر سے نکلنے لگتا ہے ماں دہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دیان سے عبور کرنا جو دنیا کو اکل سے کھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روب ہے یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتہ رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تُو اپنی ماں کا کلیچہ نکال کے لے آئے اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ ماں کا سینہ چھیرا اور اس کا کلیچہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیچے سے آوازیں پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماں کی قدر کو زائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلح دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوشنصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناخاکالود ہو جو ماہِ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کسرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخاکالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناخاکالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہیں بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے کرا دی جنت ماں کے قدموں تلے ہیں حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں دو ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے اپنے حق تو معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر دوں گا ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دی حضرت باجزید کہتے ہیں میں بارہ سال جنگلوں میں گھومتا رہا ایک دن مجھے خیال آیا بستام کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جائیں دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں دکھ بھی کیوں پہنچاؤں ماں اب سو رہی ہوگی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی سردیوں کی لمبی رات تھی میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی تبی میں دروازے پہ دستک دوں گا کہتے ہیں جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا میں سمجھ گیا کہ میری ماں تاجد کے لیے اٹھی ہے کہتے ہیں میں دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا با یزیر ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں ماں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے بارہ سال کے بعد دستک دی دی اور ماں پہچاند رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے بارسلونہ کے رپورٹ پہ کھڑا تھا فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی مو بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے میں نے پوچھا کہ آپ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم الویدا کرنے آئے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفتو شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ستائیس سال تین ماہ ہو گئے ہیں میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں تو میں ستائیس سال تین ماہ کے بعد جا رہا ہوں اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یاکن نہیں تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانیں گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے گندگی سے دتڑا ہوا بچہ اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے پہلے چومتی ہے پھر غلازتیں دھوتی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کے پیار کا انداز ہے ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا صلح نہیں دے سکتا ایک شاعر ہوئے احسان دانش اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر نہرتی وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے میں کسی اور کو نہیں دوں گا یہ سعادت مندی ہوتی ہے اولاد کی تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو رازی کرنے کی کوشش کرے وہ تو رازی ہوتے ہیں بلکہ نالائک اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور آج کی اس مفتگو کا اس کو نکتہ اروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا صلح بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے جس نے تخلیق کیا ہے دست قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لیک کریں